اسلام علیکم دوستو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواف فرما رہے تھے ایک عربی کو اپنے آگے تواف کرتے ہوئے پایا جس کی زبان پر یا کریم یا کریم کی صدا تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیچھے سے یا کریم پڑھنا شروع کر دیا وہ عربی رکنے یمانی کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریم پیارے نبی بھی پیچھے سے پڑھتے یا کریم وہ عربی جس سمت بھی رخ کرتا پڑھتا یا کریم تو اس کی آواز سے ویاز ملاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے یا کریم عربی نے تائیداری کا انعاز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا اے روشن چیرے والے اے حسین قد والے اللہ کی قسم اگر آپ کا چیرہ اتنا روشن اور امدہ قد نہ ہوتا تو آپ کی شکایت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگہ میں ضرور کرتا کہ آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں سیدی دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ کیا تو اپنے نبی کو پہچانتا ہے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تم ایمان کیسے لائے عرض کیا بن دکھے ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا مانا اور بغیر ملاقات کے میں نے ان کی رسالت کی تصدیق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو میں دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخرت میں تیری شفاعت کروں گا وہ حضور علیہ السلام کے قدموں میں گرا اور بوسے دینے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کرو جو عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں اللہ نے مجھے متکبر و جابر بنا کر نہیں بیجا بلکہ اللہ نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بیجا ہے احرابی کہتے ہیں کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور ارز کیا اللہ جللہ جلالہو نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور فرماتا ہے کہ اس احرابی کو بتا دیں کہ ہم اس کا حساب لیں گے احرابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ میرا حساب لے گا فرمایا ہاں اگر وہ چاہے تو حساب لے گا ارز کیا کہ اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں اس کا حساب لوں گا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کس بات پر اللہ سے حساب لے گا اس نے کہا کہ اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بکشش کا حساب لوں گا میرے گناہ زیادہ ہیں کہ اس کی بکشش اگر اس نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا اگر اس نے میرے بخل کا امتحان لیا تو میں اس کی فضل و کرم کا امتحان لوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ سب سماعت کرنے کے بعد اتنا روئے اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی کہ جبرائیل اللہ السلام آئے ارز کیا اے اللہ کے رسول اللہ السلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ رونا کم کریں آپ کے رونے نے فرشتوں کو تسبیح و تحلیر بلا دی ہے اپنے اس امتی کو کہیں نہ وہ ہمارا حساب لے نہ ہم اس کا حساب لیں گے اور اس کو خوشکبری سنا دیں کہ یہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا کیا عقل نے سمجھا ہے کیا عشق نے جانا ہے ان خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے السلام علیکم